مجدد پاک کے مکتوبات پوری دنیا میں مشہور ہیں تصفف کے اندر مجدد الفسانی کے مکتوب کو پڑھا بھی جاتا ہے اور اس سے فیض بھی دیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم نور مجسم میرے خواب میں تشریف لائے خواب میں تشریف لائے اور آقا نے مجھ سے فرمایا اے میرے امتی تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کھانا آئیشہ کے گھر گھاتا ہوں جدید پاک کہتے ہیں مجھے مٹھا تو مجھے سمجھ بنی آئی کہ آقا اشارہ کیا کرنے میں سوچنے لگا بہت سوچا تو میں نے غور کیا کہ میں جب فاتحہ یا ختم کرواتا ہوں تو سیدہ آئیشہ کا نام بھول جایا کرتا تو میں نے اس دن سے اپنے ختم اور فاتحہ میں سیدہ آئیشہ کو شامل کیا کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ میں کھانا تو آئیشہ کے گھر گھاتا یہ مجھدید پاک کے مکتوب شریف میں لگتا ہے دیکھیں میں ایک بات المختصر بس اسی بات سے بات ختم کرنا ہوں ہمیں کام ہے اپنے آقاوں سے محبت ہمارا یہ کام ہے ہم ان سے محبت کرنے سے فری ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جن کی نسبتیں ہم نے دلوں میں بسائی ہیں اور جن کا دامن پکڑا ہے بس ان کے دامن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں منزل مقصود انشاءاللہ میں ہمیں مل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اللہ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن سے رسول سچی محبت فرماتے تھے اللہ ہمیں بھی ان ذاتوں سے سچی محبت نصیب فرمائے اور جن سے مڑے رسول نے ناراض کی فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان کے سائے سے دور فرمائے اور جن کو اللہ کے رسول نے چاہا اللہ ان کی چاہت کو ہماری سینوں میں روشن فرمائے